دوستو ہمارا لیور صرف ڈائجیشن تک ہی سیمت نہیں ہے اس کے اور بھی بہت سارے کام ہے ہمارے شریر کا سارا خون وہ ہمارے لیور میں سے گجرنا ہوتا ہے اس دوران لیور سارے خون میں سے گندگی کو باہر کرتا ہے ہارمون ایم بیلنس کو ٹھیک کرتا ہے اس کے اندر نیوٹریشن کو چیک کرتا ہے ایک طرح کا لیور ہمارے شریر کا گیٹ ووچر ہے ہر طرح کی نسوں کی بلوکے سے ہمیں بچاتا ہے کوئی بھی شریر میں ہمارا یہ انفیکشن گسائے اس کو یہ مارنے کا کام کرتا ہے چاہے وہ آپ کو ارثر ایڈس ہو چاہے آنکھوں کی بماری ہو چاہے کانوں کی بماری ہو چاہے جوڑوں کی بماری ہو چاہے آپ کو کینسر ہو چاہے نسوں کی بلوکے جاہے ایچ ڈی ایل یا ال ڈی ایل کولیسٹول کا بڑھنا ہو بہت ساری بماریوں کے اندر لیور کام کرتا ہے اس کے اوپر میری ڈیٹیل میں وی تو لیور کے دوستو بہت سارے شریر میں کام ہے اس کو صحت مند بھی رکھنا بہت جروری ہے لیور اپنے آپ کو رپیر کر سکتا ہے پر اگر ہم باہر سے کچھ ایسی چیزیں کھا لیں جس سے ہمارے شریر کے اندر لیور کے جو گندگی جم جاتی ہے کبھی کبھی وہ بلکل صاف ہو جائے اور آپ بماری مکت رہیں تو دوستو اس کے لیے پہلی جو ہوم ریمڈی آپ نے لک بک تیرہ دن تک یہ نسخے کرنے ہے پہلا ہوم ریمڈی ہے دوستو گارلی لسن کے اند اندر سلفر ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے گلوٹا تھائن سلفر اور گلوٹا تھائن آپ کے لیور کے اندر جمع کی ہوئی گندگی کو باہر فینک دیتا ہے لیور کو بھی اپنے اندر کو صاف کرنے کے لیے ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کبھی کبھاری تو آپ کا گلوٹا تھائن جیسے آپ لسن کی ایک کلی صبح کھالی پیٹ کھانا شروع کریں گے آپ کا لیور صاف ہونا شروع جائے گا پیٹ گیس اللرجی اسطما جوائنٹ پین جو چہرے کے اوپر آپ کے جھوڑیاں آگی تھی ب پہلے ہی دن سے درد کے اندر ارام ملنا ہو شروع ہو جائے گا دوستو تیرا دن کے اندر تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا دوسرا جو ہوم ریم ڈی آپ نے دوستو اس کے اندر استعمال کرنا ہے وہ ہے ہلدی کی چائے صبح اڑتے ہی لگ بگ دو چھٹکی ایک کپ گرم پانی کے ساتھ تھوڑا سا شید ایڈ کر کے آپ پیئیں تو آپ پائیں گے ہلدی کے اندر دوستو ایسے انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کینسر تک کو روک سکتے ہیں آپ کے لیور کی گندگی کو ہلدی ساف کرتی ہے اور فائبر ایسس سے بچاتی ہے اور لیور کے سائز اور فیٹی لیور کو بھی ٹھیک کرتی ہے دوستو تیسری ہوم ریم ڈی اس کے اندر دوستو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے چکندر کا جوز چکندر کے جوز کے اندر ایسے فائٹو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں دوستو جو آپ کے لیور کو پہلے ہی دن سے اندر سے ٹاکسن کو فلاش آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیور کے انجائم کو ہلپ کرتے ہیں جس سے آپ کی پوری باڈی آپ کا ایچ بی لو تھا انفیکشن تھی آپ پور ایکٹو ہونے لگیاتے ہیں تھکان تھائرڈ جیسی بہت ساری بماریوں کے اندر آپ کو دوستو اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور چوتھا ہوم ریم ڈی ہے دوستو سٹرس فروٹ جتنے بھی کھٹے فال ہیں ان کے اندر ہوتا ہے وٹامل سی وہ لیور کے اندر ایک بماری ہوتی ہے فائبروسس اس سے بچاتے ہیں اور فیٹی لیور سے بچاتے ہیں تو یہ چار نسکے آپ ریگلر لی تیرہ دن کر لیں گے الگ لگ کر کے کریں ان نسکوں کو کوئی بھی ایک کر لیں آپ کو بہت بڑی یا لیور کے ہی فلش آٹ ہو جائیں گے آپ کے ٹاکسنز آپ کو پورا اثر آپ کے بالوں سے لے کر آنکھوں سے لے کر چہری کی جوڑیوں کے اوپر آپ کے ناکھن آپ کے گھٹنے سب ہی کے اوپر آپ کو اثر دیکھنے کو ملے گا دوستو اور لگ بک دیر مہینے تک یہ نسکے کر لیں گے تو آپ کو بہت ہی جیزا فائدہ ملیں گے تو اس کے بنایے میرچنپ پر بہت ساری ہیلتھو ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں گٹیا، الرجی، استوان، برین ٹومر، کینسر، اور کسی کی لگ بک شگر اگر دو سو تین سو پان سو ساٹھے چار سو تک چلی جاتی ہے تو یہ نسکے کر لیں گے تو ان کی شگر بھی کنٹرول ہونے لگ جائے گی کیونکہ لیور کا کام شگر کو کنٹرول کرنا بھی ہے دوستو تو تیرا دن ان نسکوں کو جرور کریں بتائیے گا کیسے رہے ریزلٹ دردوارے لسن کو کریں خون کی کمی والے وہ چکندر کے جوس والا کریں جن کو فیٹی لیور جا گیس ایس جیٹی کی پرولم ہے وہ دوستو کھٹے فل والا کریں بہت زیادہ گنکاری نسک ہیں دوستو ملتا ہے کل افرین ویڈیو ایک ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا